مشرا جی ورشت پترکار ہم سا جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے مشرا جی دیکھیں میں دو ٹرینوں کی آمنے سامنے ٹکر ہونا ہم نے اتحاس میں دیکھا ہے کہ مانمی بول یا ایمپلائی کی گلتیوں کے قارن ہو سکتا ہے لیکن تین ٹرینوں کا پولیزن ہونا یعنی کہ گلتی دو بار وہاں پہ ریپیٹ کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی کرونا کی بات چل رہی تھی وہ دیکھنے میں سب کچھ نیچورل لگ رہا تھا کہ یہ بیماری ہے تو پتا چلا کہ پورا کا پورا ایک دشمن ملک اس میں سامیل ہے اس کو create کرنا اس کو سب جگہ پھیلانا جل فولی کیا گیا ہے ٹھیک ہے کارن کچھ بھی ہو لیکن میرا مند پتا نہیں کیوں مطلب ایک لیویل کے بعد جو گلتی ہوتی ہے نا وہاں کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی کوئی نہ کوئی شاجز وہاں پہ involved ہے کہ تین تین ٹرینیں ایک ساتھ بڑھ گئی ٹریک اتنی دور دور ہوتے ہیں ایک ٹریک پہ تو چلیے ایک ٹریک خراب ہو سکتا ہے ایک ٹریک پہ سگنلنگ خراب ہے تو ایک ٹریک پہ دو ٹرینیں آئیں ان کا ایکسیلینٹ ہو گیا لیکن یہ تین ٹرینوں کا یعنی دو ٹریک یا تین ٹریک کو جو ہے بیچ میں دیکھئے بیچ والا ٹریک بھی تو یہ ایک کہیں نہ کہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ معنوی بھول اتنی جبردست رہی ہوگی جبکہ نارمل کنڈیشن میں ٹریک مین وغیرہ یہ سب چیزیں چیک کرتے رہتے ہیں ہمیشہ جو ہے ریلوے میں ڈیٹی ڈرائیبر کی ٹریک مین سے لے کے ریلوے سٹیشن تک کی بہت ٹف رہتی ہے ریلوے اور فلائٹ وغیرہ میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بس اس کا ہے کہ جہاں پر سب کچھ on the spot کرنا ہے تو میری تو گورنمنٹ سے یہ آگ رہا ہے سرکار سے کہ سب سے پہلے وہاں جتنے سٹاف ہیں لوکل لیبل پہ دیکھئے اس سے تمتیا کا سمادھان نہیں ہوتا ہے بہت ہی بہنکر اور بڑی دکھت گھٹنا ہے کوئی کسی چیز کیلئے جا رہا ہوگا کوئی نوکری جوائن کرنے کیلئے جا رہا ہوگا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنے ٹرین کو بشوستری بنانا چاہتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو بار بار جو ہے سسٹم سے سسٹم سے یعنی کی بھارتی ریلوے کے اوپر سے لوگوں کا وشواز بھی ہٹتا ہے اور بھارتی ریلوے ہی پریجمن کا ایک سب سے بڑا جو سادھن ہے آواجاہی کا جو سب سے بڑا تنتر ہے وہ بھارت میں بھارتی ریلوے ہے تو دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کے قارن کوئی ٹیکنالوجیکل ایرر تھی کیونکہ بہت ہیوی اور ہائی فائی ٹیکنالوجی بھی انٹروڈیوز کی جا رہی ہے وہاں آٹومیٹک کوئی ایرر تھی کی مین میڈ کوئی تھی کسی نے لاپروہی بڑھتی اس ٹیشن یا اس روٹ کی دیکھ ریک کرنے والے یا جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں یہ ایک ساجس کے اینگل سے بھی اس کو دیکھا جانا چاہیے ایک طرف ہے آپ یہ دیکھئے اس کے پہلے بھی کبھی ریل کی پٹرییاں کھول دیا کرتے تھے اس طرح کے بہت سارے ساجسے ہوئی ہیں جو دیس دروہی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ان کا بس جو ہے اب دوسری چیزوں کی طرف نہیں چل رہا ہے تینوں اینگل سے دیکھ کر کے اور سنکل پہ یہ لینا چاہیے کہ بھوش میں اس طرح کی گھٹنایاں نہ ہو کیونکہ ٹرینوں کی سپیڈ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ٹرینوں کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے نمبر آف پیسنجرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہیں اس کنڈیشن میں کی بلٹ ٹرین وغیرہ جس سپیڈ سے چلتی ہے اگر کبھی چلی تو وہاں پہ اس طریقے کے ہاتھ سے ہوئے تب تو وہ اور بھینکر جو ہے ایک طریقے سے ادھارن بنیں گے اور لوگوں کا وشواس ڈر جو ہے اس میں یاترہ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے یہ جروری ہے کہ بہت جبردست اور بہت گہرے مایکرو لیبل سے اس چیز کو ریویو کیا جائے نہ کی راجنیت کیا جائے بلکل صدھار آ جائے ان چیزوں کو اور جلدی سے جلدی جو لوگ گھائن ہوئے ہیں ان کی چکتسہ کی جائے اور بیوستہ کو بہال کیا جائے دیکھیں ابھی مشرا جی نے ایک بات کا ذکر کرا سیبوٹاج کا کہ انہوں نے بولا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے تو نشید بات ہے پہلے دھیان اس طرف گیا نہیں تو یہاں پر اس سمبھاونا کو بھی آپ نکار نہیں سکتے یہ بات صحیح ہے دیکھیں وہ ہر ریلوے اسٹیشن کا جو اپنا ایک دوری کا کھنڈ ہوتا ہے کہ اتنی دوری تک جو مینجمنٹ ہوگا ٹرینوں کی آوازہی کس پلیٹ فارم پہ آنا ہے سیگنلنگ وغیرہ کا وہ ایک پٹکولر اسٹاف ہی ہوتا ہے سپوچ اگر کوئی جنگشن ہے تو جو بھی اسٹاف ہو وہاں پہ پہ پچاس لوگ ساٹھ لوگ ہیں اور اس پٹکولرلی سیکشن کو یہاں بھائی سیگنلنگ کون دیکھ رہا ہے وہاں پہ جتنے ایمپلائی تھے گلتی تو انہی لوگوں سے ہوئی ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بولوں ایسا تو ہے نہیں کہ پردان منتری یا ریل منسٹر اپنے آفیس میں بیٹھ کر کے وہ سیگنل چینج کر رہے ہیں ٹریک چینج کر رہے ہیں ہم باتوں کو بھاکائے نہیں اگر ہمیں گلتی کو ڈھونڈنا ہے اور گلتی کس کارن سے ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ معنوی بھون ہو سکتی ہے کئی بار لوگ شراب پی کر کے بھی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کئی بار جو ہے ٹیکنالوجیکل بھون ہوتی ہے کہ ٹریک تو چینج ہو گیا لیکن کنٹرول رون میں نہیں دکھا رہا ہے کچھ اس میں خرابی آ گئی ایک اور بڑی ایمپورٹن چیز ہے بھارت میں اس چیز کی سمبھاؤنا بہت ہے کہیں یہ کسی طریقے سے کسی کی شادیس تو نہیں ہے آتنکو بادیوں کی کیونکہ یہ سب سے سیف ان کے لیے رہتا ہے جس میں کی وہ پکڑے نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ نہ ہو لیکن اس اینگل سے بھی دیکھنا اور آج کل جس حساب سے چیزیں چل رہی ہیں میں تو یہ بھی بولوں گا کہ جو اسطاف وہاں پہ رہا ہے ان کی بھی بہت دیپ انالیسز کرنی چاہیے کہ ان کے جو ہے کونٹیکٹ کن سے تھے کوئی بھروسہ نہیں ہے کون کس سے جو ہے جڑا ہوا ہے کون کس کے انکلوینس میں آ کے لالچ میں آ کے دباؤ میں آ کے کیا کر دے کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں ریلوے ٹریک کو چینج کرنا سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل آٹومیٹک ہے ایک سیمپل کا بٹن آپ کو دبانا ہے ایک گلت بٹن دبا کر کے اتنے لوگوں کو جو ہے کارل کے موں میں پہنچا دینا اس سے بڑا نقصان جو ہے دیش کا کیا ہو سکتا ہے تو پٹیکورلی اس اسطاف کو دیکھنا چاہیے ان کی تربیت میں ان کی ٹریننگ میں کوئی کمی رہ گئی یا وہ اب ٹو ڈیٹ نہیں تھے یا کوئی لیٹس ٹیکنالوجی لگی تھی تو اس کے پرچالن کی ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی یا ان کی سائیکولوجکل مناہ استطیق کیا تھی وہ کسی ایسے گیر کانونی سنگٹھن کے سمپرک میں یا پربھاو میں تو نہیں تھے جس کے وشیبوت ہو کر موٹیویٹ ہو کر کے انہوں نے یہ چیزیں کی ہر اینگل سے کیول اتنا نہیں کہ ہاں جی اب ہم نے ٹھیک کر دیا کل سے بےوستہ بہال ہو گئی اور یہ ہم نے مواؤزہ دے دیا یہ نہیں اس اسٹیشن پہ جتنے لوگ ہیں ان کی پروفائل کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کو ٹریک سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھا جائے اور چار اینگل پہ یہ ایک مین میڈ تھا اگر مین میڈ تھا تو لاپروہ ہی ہوئی کہ سازی شوید دوسری چیز ٹیکنالوجی کا فیلیور کہاں پہ ہے نئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوز ہو رہی ہے پہ کرنا چاہیے نہ کی کہ وہ لیپا پوتی کر کے ہاں جی اب سب پھر سے بہال ہو گیا ہے اور چل دیے وہ ڈیڑھ سو لوگوں کی پروفائل کو ڈیفنیٹلی بہت اچھے طریقے سے چیک کرنا چاہیے